اسلام علیکم اور یہی وہ لیول تھا جو بہت ضروری تھا جس کے اوپر ہول کرتے ہیں مگر اگر میں دیکھوں تو ایک دو تین چار پانچ ایسے ایڈمٹ ہیں کہ جب جب اس کے پاس آتی ہے مارکٹ تو مارکٹ نیچے کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ لیول اپنی ایفرٹس تو کر رہا تھا مگر کچھ نتائج جو ہے سامنے نہیں آ رہا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں جو آپ کو چال دکھایا جا رہا ہے اس پر نوٹس کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آج کی مارکٹ کو اگر اوورال دیکھیں تو بڑی لیمٹنڈ موو ہے بیالیس ہزار چھ سو سے بیالیس ہزار آٹھ سو تیراسی اور پریسائسلی دیکھیں اگر تو اور کم ہو جاتی ہے موو کیونکہ بیالیس ہزار آٹھ سو تیراسی کا توہا ہی تھا تو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً بیالیس ہزار آٹھ سو کے نیچے نیچے اور تقریباً بیالیس ہزار چاس سو کے اوپر اوپر تو ویدن ہنڈین ٹولی فائف پوائنٹ پورا دن مارکٹ جو ہے اوپر نیچے ہوتی ہے اچھا اس میں ویسے تو کوئی خاص ایکسائٹمنٹ تو پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی کوئی انکلیجمنٹ تھی مگر یہ ہے کہ ان حالات میں ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ کچھ مکس ایکٹیوٹیز ہوئیں اور کچھ سٹاک نے پرفارم میں کیا اور لوگوں کو کچھ سٹاک سے ایکزٹ کا موقع میں ملا اور والیوم آج نظبتاً کم رہے ستائیس آشاریہ سات دو فیصد والیوم کل کے محابلہ کم رہے انڈیکس بے شک اٹھاون پوائنٹ کی تیزی کے ساتھ بند ہو مگر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پرسائس لیول کم و بیس ہوئی ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے پوسیبلیٹیز اور سٹریٹیجیز پر اگر ہم بات کریں گے تو میرے ویو میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کم و بیس کل والا ویو ہے پرانکہ 42,760 اس کے اوپر رہنا اور پھر رہنا تو کتنے والیوم کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے آج کا میں نے بتا دیا کہ اس کے اوپر وہ روکی نہیں پا رہا تھا اور پھر والیوم بھی ٹوٹ ہے تو بیسکلی دیکھا جائے تو اس کے اوپر فریش والیوم جنریٹ کرنا اور اگر میں آپ لوگوں کو NCCPL کے فیگرز بتاؤں تو آج لوکل انویسٹر کی دس لاکھ ڈالر کی بائیں ہیں باقی فارن اور فنڈز اور نیچل فنڈز میں مال بیچا ہے تو بہت بڑی سیلنگ تو نہیں ہے مگر بارہ سیلنگ ہے تو یہ صورتحال رہی تو ایسا ہے کہ اگر یہ ساتھ سو ساٹھ کے نیچے سروائیو نہیں کرتی اور ساتھ سو ساٹھ کے اوپر سروائیو نہیں کرتی اس کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے اور والیوم بھی تھوڑے بہت آپ کو نظر آتے ہیں تو فورٹی ٹو تاؤزن ٹری ایٹی ایٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ایگریشن آف بیئرز بھی دیکھنے کو ملے گا بلکہ میں تو اس کو بیالیس ہزار سکسٹی ون فورٹی ون تک نہیں دیکھا ہوں کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں تک جانے کی بھی اس میں پوسیبلیٹی ہے اور اگر آپ لوگ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اپنی کال میں کہ مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے تو ابھی حتمی طور پر تو میں اس لیے نہیں کہتا کیونکہ روزانہ کال دی جاتی ہے تو اس پر پہلے سے کیوں بات کی جائے مگر ہم ڈسمبر جنوری فروری میں ایک سلائیڈ دکھاتے رہے جس کا نام تھا never give up سلائیڈ اور پھر وہ اپریل میں دوبانہ دکھائی گئی اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو فورٹی تری تاوزن فورٹی سیون سے لے کے فورٹی ٹو تاوزن سیون فٹی ٹو کا ایک ایلیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں مارکٹ اسی کے پاس اپنی حت المقدور کوشش کر رہی ہے کہ کوئی سروائیول ڈھون لے اور جو کہ ممکن بہت کم نظر آتا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے وہ ہم کل پر سو بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو یقینا انویسٹر کانفیڈنس رسٹور نہیں ہے لہذا اس کی امیدیں رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ مارکٹ کو اوپر آنا فورٹی تری تاوزن فورٹی ٹو لیول کے اوپر پھر اگر تھوڑا یہ سمجھنا کہ اب پریشر کے چانسس کم ہوئے تو وہ فورٹی تری تاوزن میں نے تری انڈرٹ کا لیول آپ لوگوں کو بتایا اگر آپ دیکھیں فورٹی تری تاوزن تری نائنٹی فائف تری سیونٹی فائف اس کے اوپر جا کے یہ طورہ تھریٹ کم ہوتا ہے بولیش بولیش نہیں ہو رہا کیونکہ میں بولیش کی تو اب امید بھی نہیں کر رہا میں چاہ رہا ہوں کہ اگر مارکٹ صرف نیچے گراوٹ کو روک لے اور رینج باؤنڈ ہی ٹریٹ کر لے ویڈین ون تاوزن ٹو 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 ٹریٹ کر لے اور اس میں پندرہ بی زن گزر بھی جائیں ہمارے تو پھر ہم اس میں تو ایڈجیسمنٹ آف ڈی سٹاکز بھی ہو جائے گی اور بولز ایلرجی کو ریگین کر کے فریش ریلی بنانے کے خابل ہو سکیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ باتیں تمام سمجھی ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ precise رہیں accumulation میں کیونکہ اور میں نے خاص طور پر پچھلے ہفتوں میں کہہ سکتا ہوں مہینے ہو گئے اگر مہینہ تو ہو گیا کئی ہفتوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مال بیچو اپنا accumulated مال بیچو ٹھیک ہے نا اور کئی لوگ ایتے ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا کیا خریدے میں نے کہا کچھ نہیں کیش رکھ کے بیٹھو accumulation بھی ایسا نہیں کہ پوری کر کے بیٹھ جائیں گے پھر ہم ان stock کو روتے رہیں گے لوگ stock ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بہت سارے members mercantile exchange میں active ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم سے کم یہ جو depression market کی ہے اس میں اپنے آپ کو بیمار نہیں کریں گے اور وہ depression کا شکار نہیں ہوں گے تو جو چھوٹی موٹی intraday moves ہیں وہ PMX میں لے لیں مگر خدا رہا یہاں short term trader کریں اگر کوئی stock نیچے accumulate کیا ہے دو چار دن بعد اوپر آ گیا جیسے آپ کے سامنے کچھ stocks کی مثال دیتی اس کو بیج دیں بیج کے پھر انتظار کریں پھر buyback کریں selection of stocks بہت اہم ہے اس وقت کیونکہ کہنے کو تو ان مہینوں میں بہت سارے سیکٹر ہیں جو perform کرتے ہیں مگر جو حالات ایسے ہیں مگر مطلب index اتنا نہیں گرا مگر کچھ stock ایسے ہیں جنہوں نے چودہ مہینے اور سولہ مہینے کے لوگ توڑ دیئے تو اس لئے بڑی ہی سمجھداری کا ثبوت دیجئے جذباتیت نہ رکھئے اور اپنے portfolio اپنے پیسوں کو سیکیور کیجئے دعا کروں گا کہ آپ کامیاب پریٹھ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ